ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج کی یہ ویڈیو برمہاست رونے والی آج لوگ صد کرنے والے پرچھے پکاپت پرولیہ کار ہوتا ہے کئی بچے اس 11 والے چینل سے جڑے ہوئے جو کہہ رہے تھے کہ دس تاریخ کو میرا پیپر سر جی بنا دیجئے ویڈیو اور بہت کٹی نا اور ہر سال ہر پیپر میں اگر سو پیپر آپ دیکھیں گے تو سو میں سے 90 پیپروں میں یہ ڈیریویشن مل جاتا ہے بچے پریشان بڑا رہتے ہیں بلکل سرال طریقے سے آپ کو بتائیں گے تو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے سنو کرتے ہیں دیکھئے سرال سب سے پہلے ہم لوگ بنائیں گے پرولیہ یہ پرولیہ ہوتا کیا بھائی جو اس طریقے کے گراہ ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سب کیا ہیں یہ پرولیہ ہے پرولیہ کی سبیکان ہوتی ہے سرال بائی سکوائر برابر فور اے ایکس سرال جی بڑا کٹن لگ رہا ہے بلکل سرال ہے جب کبھی ادھر بائی چلا ہو ادھر ایکس چلا ہو تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں پرولیہ کیا کہتے ہیں پرولیہ تو ہم لوگ کیا کریں گے بھائیہ پرولیہ ہم لوگ یہاں پہ پہلے بنائیں گے دیکھئے کیسے ہم نے یہاں پہ ایک توپ رکھ دی دھیان سے سمجھتے چلیے گا ایک توپ رکھ دی مان لیا جو تھیٹا کے کونڈ پر رکھی ہوئی ہے کتنے کونڈ پر تھیٹا پر مان لیا یہاں پہ بے گکتہ ہے یو ہے بے گکتہ ہے یو ہے ادھر ہم مان لے رہا ہے ایکس اچھا ہے اور ادھر ہم مان لے رہا ہے بائی اچھا ہے جو بلکل آسان ہے کوئی بھی کر لے گا یہاں کیا رکھی ہوئی ہے کہ توپ رکھی ہوئی ہے توپ سے گولہ چلایا گولہ اوپر گیا باپس آ کے یہاں پہ گرہ جب گولہ اوپر پہنچے گا یہاں کہیں پہ ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز آپ اوپر پھیکیں گے رکے گی پھر نیچے آئے گی تو یہاں پہ بے کتہ ہوئے گا جیرو ہوئے گا اس اچائی کو ہم لوگ کتی مان لیں گے ایچ مان لیں گے لیکن اس سے پہلے بے ایک صدیس راشی ہے کیسی راشی ہے صدیس راشی کو ہم لوگ دو گھٹکوں میں باٹ دیتے ہیں ایک بھائیہ چھہتش گھٹک بنا دیا ہم نے اور ایک بنا دیا اُردبادر گھٹک جو تھیٹا کے پڑوز والا ہوتا ہے وہ کاؤس تھیٹا ہوتا ہے جو دوسرا بچا ہوا ہوتا ہے وہ سائن تھیٹا ہوتا ہے یعنی جب کبھی ہم لوگ چھہتش کی سامنے سامنے جمین کی بات کریں گے تو یہ والا بیگ لیں گے اوپر کی بات کریں گے تو یہ والا بیگ لیں گے کتنا آسان ہے صد اب اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے بلکل اچتا ہی ہے ادھر کی جو دوری ہے وہ ہم لوگ ایکس مان لے رہے ہیں ادھر کی جو دوری ہے وہ ہم لوگ بائی مان لے رہے ہیں بس اب کیا آئے ڈائیگرام میں کوئی بھی بنا لے گا ایک بار آئیے خرصے بنانے کوشش کرتا ہے سب سے پہلے دو ایکسز لیں اس کا نام بتائیے ایکس اس کا نام بتائیے بائی یہاں کیا رکھ دی تو کون بتائیے تھیٹا بیک بتائیے یو گولہ اوپر گیا کہاں آکے گرا یہاں یہ دوری بتائیے ایکس یہ دوری بتائیے بائی کوئی ٹینچن کتنے گھٹکوں میں مات دیا دو یہ کیا ہوئے گا یو کاس تھیٹا یہ کیا ہوئے گا یو سائن تھیٹا کوئی دکت بھئیہ کوئی پرشان نہیں اب دیکھو کوئی بھی ڈیریویشن ہوتا اس میں ایک ٹرک ہوتی ہے اس کی بھی ایک ٹرک ہے اگر وہ ٹرک آپ کو سمجھ میں آگئی تو کچھ رٹرہ نہیں پڑے گا چطرہ آپ بنا ہی لیں گے سب سے پہلے ایک بار ہم لوگ لیں گے چھہتیج کے لئے یعنی ایکس اکش پہ ایک بار ہم لوگ لیں گے اردوازر کے لئے یعنی بائی اکش پہ تو ہم نے لیا پہلے چھہتیج کے لئے سب لوگ دیکھیں یہ فارمولا ہم نے پڑھ رکھا ہے چال برابر دوری بٹے سمجھ چال برابر دوری بٹے سمجھ تو اگر سمجھ کو ادھر لے آئے تو دوری برابر ہو جائے گا چھہتیج دوری برابر چھہتیج دوری برابر ہو جائے گا چھہتیج بیگ اور گڑے میں سمجھ سرجی آپ سمجھ کو ادھر لائے تو چال گڑے سمجھ ہونا چاہیے آپ کو بتا چکے چال اور بیگ ایک ہی بات ہوتی ہے چال آدیس راشی ہے بیگ سدیس راشی ہے یہاں ہم نے بیگ لے رکھا ہے اس لئے ہم نے لگایا چھہتیج دوری برابر چھہتیج بیگ گڑے سمجھ یہاں بستھابن بھی لکھ سکتے ہیں دوری کی جگہ چھہتیج دوری نیچے والی دوری کتنی ہے x ہے چھہتیج بیگ نیچے والا بیگ کتنی ہے u کاؤس ثیٹا ہے سمجھ کتنی مان لے رہا t یہاں سے t کا ماننے کا لیا آئے گا t برابر x اپان u کاؤس ثیٹا سمجھ کڑ بن گئی ہے کوئی ٹینچ ہے بلکل آسان ہندی بھی لکھنے میں کوئی کٹن کام نہیں ہے کہ مانا ایک توپ چھہتیج تھیٹا کون پر رکھی گئی ہے u بیگ سے گولہ چھوڑا جاتا ہے اس بیگ کو دو گھٹکوں u کاؤس ثیٹا u سائن ثیٹا بے باٹنے پر تب چطر سے فارمولا لگا دیا چھہتیج دوری برابر چھہتیج بیگ گونہ سمجھ چھہتیج دوری کٹی ہے x ہے چھہتیج بے کٹا ہے u گاؤس ثیٹا ہے سمجھ کٹا t مان لیا اب کیا یہاں تھی t کا مان نکال لیا یعنی پہلے ہم نے چھہتیج کے لئے لگایا کوئی دکھت اور کونسا فارمولا چال برابر دوری بٹے سمجھ جو بلکل آسان ہے اب لگائیں گے اوپر کے لئے اردوازر کے لئے لےو بھی اردوازر کے لئے کیا لگائیں گے اپنا گتی کا سمجھ ہوتا ہے s برابر ut plus half 80 square یہ ہے گتی کا دوسرا سمجھ تو لگ لیں گے چونکہ ہم جانتے ہیں گتی کے دوتی سمجھ سمجھ اب دیکھیں s مانے بستھاپن جب اوپر کی طرف بات کریں گے تو دوری s نہیں بلکی کتی ہے by ہے تو s کی جگہ پہ کیا لگ دیں گے y لگ دیں اب اوپر کی بات کر رہا ہے تو u کا مان کیا لیں گے u sin theta لیں گے t کا مان جہاں لوگ نکال چکے ہیں x بٹے میں u cos theta پرتوی ہر چیز کو کھیستی ہے نیچے کی طرف گولہ ہم چلا رہا ہے اوپر کی طرف تو یہاں plus نہیں لیں گے بلکی کیا لیں گے minus لیں گے جب کوئی چیز پرتوی سے دور جاتی ہے یا پرتوی کے پاس آتی ہے تو اسے کہتے ہیں گرتوی یہ توران تو توران کو a سے نہیں لکھیں گے بلکی g سے لکھیں گے g مانے گرتوی یہ توران اور t square تو پھر یہ ہی مان رکھ دیں گے بتائیے مان کیا ہے t برابر ہے x square بٹے میں u square cos square theta یہ دیکھیں ہم نے مان رکھ دیا u سے u کیا ہو گیا cancel y بچا x بچا sin theta بٹے cos theta کیا ہو گیا 10 theta ہو گیا minus میں جو بچا اتار دو g x square بٹے u square cos square باس ہم نے ابھی آپ کو بتا جب ایک طرف y ہوتا اور ایک طرف x ہوتا تو یہ پرولے کی سمیہ گھڑ بن گئی ہے نیچے لکھ دیں گے اتا پرچھے پکاپت پرولیاکار ہوتا ہے کیا لکھ دیں گے اتا پرچھے پکاپت پرچھے پکاپت پرولیاکار ہوتا ہے اور اس بات کو سب سے پہلے صدقیہ کس نے گیلیلیو نے کس نے صدقیہ گیلیلیو نے most important derivation اگر ابھی بھی cutting لگا رہا ہے سر تو دو میٹ دیکھ لیجئے اس چتر کو کچھ بھی نہیں ہے سر بہت آرام چاہ آپ اسے approve کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں کتنا آسان ہے ایک پنے پہ آگیا سر سب سے پہلے کیا ہے بتائیے ایک توپ رکھ دی کون کتھا ہے ثیٹا ہے بے کتھا ہے یوں گولہ چلایا کتنے آگئے دو آگئے ایک ایک چھتے ثیٹا پڑوز والا کیا ہمارے لیا قوس ثیٹا اوپر والا کیا ہمارے لیا سائن ثیٹا ایک بار نیچے کے لئے لیں گے تو فارمولا کیا لگائیں گے چال برابر دوری بٹے سمجھ دوری برابر بے گھنے سمجھ دوری رکھ دی تی کامان نکال لیا دوبارہ میں گتی کا دوسرا سمجھ کر لیا ایس برابر یوں ٹی پلس آس ایٹی سکوائر بچہ اٹھار دیا یعنی آتا پر چھےپ کا پر پربلیاکار ہوتا ہے اسے سب سے پہلے گیلیو نے صد دیا بلکل آسان ہے ہر سال ہر پیپر میں لانگ میں یہ کوشن آ جاتا ہے تو امید کرتا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے